اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ قحف سورہ نمبر 18 میں آیت نمبر ایک سے آیت نمبر بائیس تک بائیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی قیمن لینزر باسا شدیدا من لدن ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا نہایت سیدھی بغیر افرات و تفرید کے اتاری تاکہ وہ اس یعنی اللہ کی طرف سے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو بشارت دے جو نیک عمل کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے کہا کہ اللہ نے کوئی اور اولاد بنائی نہ انہیں اس بات کا کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو بڑی ہی خطرناک بات ہے جو ان کے موہوں سے نکلتی ہے تو وہ سراسر جھوٹ ہی بکتے ہیں پھر شاید آپ تو خود ان کے پیچھے غم سے ہلاک کرنے والے ہیں اگر یہ یعنی کافر اس بات یعنی قرآن پر ایمان نہ لائیں بلا شبہ ہم نے جو کچھ روح زمین پر ہے اسے اس کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے لحاظ سے کون زیادہ اچھا ہے وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزَا اور جو کچھ اس یعنی زمین پر ہے بلا شبہ یقیناً ہم اسے چٹی المیدان بنا دینے والے ہیں کیا آپ نے خیال کیا ہے کہ غار اور کتبے والے ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی تھے اِذَوَ الْفِتْيَةُ الْقَحْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةِ وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشْدَا جب ان نوجوانوں نے غار کی طرف پناہ لی تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے لئے ہمارے معاملے میں سی رہنمائی محیع فرماؤ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِ فِي الْقَحْفِ سِنِينَ عَدَدًا پھر ہم نے غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپک دیئے ثُمَّ بَعَسْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْصَى لِمَا لَبِثُوا عَمَدًا پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ ہم معلوم کریں کہ دو گروہوں میں سے کون اس مدت کو زیادہ یاد رکھنے والا ہے جو انہوں نے گزاری نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَعَهُمْ بِالْحَقِّ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَامَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ حُدَى ہم ان کا حال ٹھیک ٹھیک آپ سے بیان کرتے ہیں بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں ہدایت میں زیادہ کیا اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر دئیے جب وہ کھڑے ہوئے تو بولے ہمارا رب تو آسمانوں اور زمین کا رب ہے ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے اگر پکارا تو یقیناً اس وقت ہم نے ظلم زیادتی والی بات کہی یہ ہماری قوم ہیں انہوں نے اللہ کے سوا کئی علاہ بنا رکھے ہیں وہ ان کی عبادت پر واضح دلیل کیوں نہیں لاتے پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑھا وَإِذِ اَتَظَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبَّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُحَيِّئِ لَكُمْ مِنْ عَمْرِكُمْ مِرْفَقَ اور جب تم ان لوگوں سے اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان سے الگ ہو گئے ہو تو غار میں پناہ لو کہ تمہارا رب اپنی رحمت میں سے تم پر پھیلا دے گا اور تمہارے لئے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا وَتَرَشَّمْسَ اِذَا تَلَعَتْ تَظَاورُ عَنْكَهْ فِي مِذَاةِ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِزُ هُمْ ذَاتَ الشِّمَالُ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهِ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهَدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدُ وَمَنْ يُزْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّ مُرْشِدَ اور آپ سورج کو دیکھیں گے جب وہ طلوع ہوتا ہے تو ان کے غار سے دائیں طرف ہٹ جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر نکل جاتا ہے اور وہ اس یعنی غار کی کھولی جگہ میں ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے جسے اللہ ہدایت دے تو وہی ہدایت یافتا ہے اور جسے وہ گمراہ کر دے تو آپ اس کے لئے ہرگز کوئی رہنما دوست نہیں پائیں گے وَتَحْسَبُهُمْ اَيْقَازَمْ وَهُمْ رُقُودُونَ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالُ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ زَرَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِتْطَلَاتَ عَلِهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُؤْلِتَ مِنْهُمْ رُعْبًا اور آپ انہیں جاگتے ہوئے خیال کریں گے حالانکہ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ہم ان کی دائیں طرف اور بائیں طرف کروٹے بدلتے ہیں اور ان کا کتہ غار کے موہ پر اپنے دونوں بازو پھلائے ہوئے ہیں اور اگر آپ انہیں جھاک کر دیکھیں تو ان سے ضرور بھاگتے ہوئے پیٹ پھیڑ لیں اور آپ ان سے روب میں بھر دیے جائیں وَكَذَلِكَ بَعَسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلُمْ مِّنْهُمْ كَمْ لَوِثْتُمْ قَالُوا لَوِسْنَا يَوْمَنَا وَبَعْضَ يَوْمْ قَالُوا رَبُّكُمْ عَالَمُ بِمَا لَوِسْتُمْ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو وہ بولے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرے ہیں پھر بولے تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے چنانچہ اب تم یہ چاندی کے سکھے دے کر اپنا ایک آدمی شہر کی طرف بھیجو پھر وہ دیکھے کہ اس شہر کا کون سا کھانا پاکیزہ ہے تو وہ اس میں سے تمہارے لئے کچھ کھانا لے آئے اور وہ خوب نرمی سے بات کرے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے بلا شبہ اگر تمہارے متعلق کسی کو خبر ہو گئی تو تمہیں رجم کر دیں گے یا تمہیں اپنے دین میں لوٹا لیں گے اور پھر تم اس وقت ہرگز کبھی بھی فلاح نہیں پاسکو گے وَكَذَلِكَ عَسَرْنَا عَلِهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ بَعْدُ اللَّهِ حَقْ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلِهِمْ بُنِيَانَا رَبُّهُمْ عَالَمُوا بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلِهِمْ مَسْجِدًا اور اسی طرح ہم نے لوگوں کو ان پر متلاہ کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے اور یقیناً قیامت اس میں کوئی شک نہیں جب لوگ ان کے معاملے میں باہم جھگڑ رہے تھے تو انہوں نے کہا ان پر ایک امارت بنا دو ان کا رب انہیں بہتر جانتا ہے جو ان کے معاملے پر غالب ہو گئے تھے وہ بولے ہم ان پر ضرور ضرور ایک عبادتگاہ بنائیں گے سَيَقُولُونَ ثَلَاسَةٌ رَّابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْبًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ ثَبَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ قُرْ رَبِّ آَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمْ عَرِی فِهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَصَّفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحْدًا ان قریب کچھ لوگ کہیں گے وہ تین ہیں ان کا چوتھا ان کا کتہ ہے اور کچھ دوسرے کہیں گے کہ وہ پانچ ہیں ان کا چھٹھا ان کا کتہ ہے غیب کی باتوں میں اٹھکل پچو مارتے ہوئے کہیں گے اور کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ ساتھ ہیں اور ان کا آٹھویں ان کا کتہ ہے آپ کہہ دیجئے میرا رب ہی ان کی گنتی سے خوب واقف ہے بہت تھوڑے لوگ ہی ان کے حال کو جانتے ہیں لہٰذا آپ ان کی بابت بحث نہ کریں سوائے سرسری بحث کے اور آپ ان کی بابت ان میں سے کسی سے بھی نہ پوچھیں ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ قحف سورہ نمبر اٹھارہ کی شروع کی بائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے قرآن کریم خوشخبری سنانے والا ہے درانے والا ہے پھر اسی طرح یہ کہا گیا کہ مشرقین اگر ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ غم کے مارے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے برباد کر لیں گے اس کے بعد یہ ذکر ہے دنیا ایک آزمائش کے گھڑی ہے کون اچھا عمل کرنے والا ہے اس کا فائدہ ہے اس کے بعد اصحاب قحف کا قصہ ہے اور اصحاب قحف کا قصہ ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اصحاب قحف غار میں داخل ہوئے اس کا تذکرہ ہے اصحاب قحف پر اللہ تعالیٰ نے نیند تاری کر دی اس کا ذکر ہے پھر اسی طرح وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے تو اپنی قوم سے الگ ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کی دلوں کو مضبوط کر دیا ان کے حوصلے کو اللہ تعالیٰ نے جوان رکھا اصحاب قحف نے غار والوں نے بادشاہ کو دعوت دی ایک اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ لوگ نہیں مانے تو یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لئے غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بیدار ہوئے تو کہا کہ بھئی کھانا خریدنے کے لئے جاؤ سکہ دے کر بھیجا تو لوگوں نے کہا یہ پرانے زمانے کا سکہ ہے لگتا ہے اس کو خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے پھر اس کے بعد بطور یادگار اس غار پر مسجد بنانے کے لئے کچھ لوگ تیار ہو گئے اس کے بعد یہ ذکر ہے اصحاب قحف کی تعداد کتنی ہے تو ناظرین اکرام سورہ قحف سورہ نمبر 18 کے متعلق ابھی تفصیلی گفتگو ہوگی سورہ قحف سورہ نمبر 18 یہ مکی سورہ ہے اس کے اندر 110 آیتیں ہیں اس کی فضیلت میں کئی حدیثیں آئی ہیں ایک دو حدیث آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہے قحف کے معنی ہوتا غار اس میں غار والوں کا واقعہ یہ چند نوجوان تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لئے غار میں چھپ گئے تو اللہ تعالیٰ نے 309 سال کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر نیند تاری کر دی 309 سال تک وہ لوگ سوتے رہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا اور لوگوں نے جب دیکھ لیا تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی انہی لوگوں کا تذکرہ ہے سورہ قحف سورہ نمبر 18 میں تین سوالوں کا جواب دیا گیا ہے اصحاب قحف کون ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضیر کا واقعہ کیا ہے ذلقرنین کون تھے ان تینوں سوالوں کا جواب اس سورہ کے اندر دیا گیا ہے تو پہلے اصحاب قحف کون ہے غار والے کون ہے اس کا تذکرہ ہے تو سورہ قحف سورہ نمبر 18 کی بڑی فضیلت ہے برہ بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں برہ بن عزیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں تو ایک آدمی سورہ قحف سورہ نمبر 18 کی تلاوت کر رہے تھے اس آدمی کا نام عزید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ نو ہے اور ان کا گھوڑا جو تھا ایک کنارے میں بدھا ہوا تھا اتنے میں ایک بدلی ان کے گھر کے اندر داخل ہوئی اور وہ قریب سے قریب ہوتی جارہی ہے تو ان کا گھوڑا بدکنے لگا صبح جب ہوئی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس واقعہ کا تذکرہ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلکہ سکینت و تنزلت بالقرآن یہ سکینت تھی جو قرآن کی وجہ سے تیرے گھر میں نازل ہو رہی تھی ایک اور حدیث ہے شروع کی دس آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا ایک روایت میں یہ بھی ہے آخری کی دس آیتیں پڑھنے والا دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا حدیث ہے صحیح مسلم کتاب و صلات المسافرین کتاب نمبر 6 حدیث نمبر 809 باب نمبر 44 باب و فضل سورة الکحف ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حفظ عشر آیات من اول سورة الکحف قوسیمہ من فتنے دجال جس نے سورہ کحف کی شروع کی دس آیتیں پڑھ لی یاد کر لیا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا سورہ کحف کی فضلیت یہ ہے کہ جو جمعہ کے دن تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعہ تک اس کے لیے خاص نور کی روشنی ہوگی حدیث کے اندر آیا مصدرک حاکم کتاب التفسیر جل نمبر دو صفحہ نمبر 399 حدیث نمبر 3392 صحیح روایت ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اِنَّ مَن قَرْعَ سُورَةَ الْكَحْفِ يَوْمَ الْجُمْعَةِ جو جمعہ کے دن سورہ قحب پڑھے تو یہ سورہ دو جمعوں کے درمیان اس کے لیے خاص نور کا ذریعہ بنے گی تو یہ سورہ قحب پڑھئے تو اس آدمی کے لیے جو بھی سورہ قحب کو پڑھے گا تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے خاص روشنی رہے گی اس جمعہ سے اس جمعہ تک اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے آمین آیت نمبر ایک سے پانچ تک میں غور کیجئے قرآن کریم کے بارے میں یہ قرآن کریم ڈرانے والا ہے خوشخبری سنانے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے اپنے بندے پر کتاب اتارا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں کتاب اتارا جس میں کوئی کجی نہیں ہے قرآن کریم جو ہے وہ ڈرانے والا ہے لوگوں کو بتانے والا ہے اور نہائیت سیدھا ہے نہائیت سیدھی بات کرنے والا ہے مومنوں کو بشارت دینے والا ہے یہ قرآن لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے یہ قرآن اس کے بعد آیت نمبر چھے سات اور آٹھ بے غور کیجئے مشرقوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ غم کرتے کرتے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے مشرقوں کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے کیا آپ اپنے آپ کو مار لیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کے جذبے کو بتایا جا رہا ہے بیان کیا جا رہا ہے تو ایک دائی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی مدو کے سلسلے میں جس کو وہ اللہ کی طرف بلارا ہے فکر مند ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ فکر مند ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کامیاب دائی ہیں سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر ستر میں وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ آپ ان کے حال پر غم نہ کریں سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر تین شاید آپ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس کے بعد ذکر ہو رہا ہے دنیا ایک آزمائش ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا لِنَا بُلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ہم لوگوں کو آزمار ہیں کون اچھے عمل والا ہے سورہ ملک سورہ نمبر سرسٹھ آیت نمبر دو اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَئِ اللَّهِ جِسَنِ عَاسْمَانُ وَزَمِينَ کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے تو یہاں بھی وئی آیا احسن و عمل اچھے عمل والا یہ نہیں کہا زیادہ عمل والا ہے اللہ کے ہاں عمل کمی ہو لیکن اچھا ہو اللہ کے لئے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تب ہی عمل اچھا ہو سکتا ہے اس لئے دعا کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل اگر کم بھی رہے گا تو اللہ اس کو قبول فرمائے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے عمال کو قبول فرمالے ٹوٹے فٹے عمال کو قبول فرمالے آمین دنیا کے بارے میں ذکر ہے یہ دنیا کیا ہے سورہ حدیث سورہ نمبر ستاون آیت نمبر بیس دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان ہے اس کے اندر زیب و زینت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں سعی مسلم کتاب ذکر و دعا کتاب نمبر آنٹالیس حدیث نمبر دو ہزار سات سو بیالیس ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الدنیا حلوة خزرہ بے شک دنیا شیرین اور سرسبز و شاداب ہے بے شک اللہ نے اس میں جانشین منایا ہے تم لوگوں کو وہ دیکھنا چاہتا ہے آزمانا چاہتا ہے کون ہے تم میں سے جو عمل کرے کون اچھی عمل کرنے والا ہے کس طریقے سے تم عمل کرتے ہو آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو بنی اسرائیل میں پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے ہوا تھا اگر عورتیں برائی کی طرح بولا رہی ہے تو وہ فتنہ ہیں اگر نیکی کی طرح بولا رہی ہے تو وہ فتنہ نہیں ہے آزمائش نہیں ہے اس کے بعد آیت نمبر نو سے آیت نمبر بائیس تک بائیس کے علاوہ آیت نمبر پچیس اور چھبیس میں بھی کہف والوں کا تذکرہ ہے غار والوں کا تذکرہ ہے تو ٹوٹل سولہ آیتوں میں غار والوں کا تذکرہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے آپ کا خیال خیال ہے غار والوں کے بارے میں اور تختی والوں کے بارے میں وہ ہماری آیتوں میں عجیب تھے یعنی عجیب نشانیوں میں سے ہے الرقیم ایلہ کے قریب ایک وادی کا نام ہے تختی والے تو اسی طرح یہ کہا گیا الرقیم اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں یہ غار تھا جس میں یہ لوگ چھپے ہوئے تھے عصاب قحف غار میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے دعا کیا ہے ہمارے رب تو اپنی طرف سے رحمت اتا فرما اور ہمارے معاملے میں آسانی کر دے اللہ تعالیٰ نے اسحاب قحف پر نین تاری کر دی غار والوں پر اللہ تعالیٰ نے نین تاری کر دی اور کہا اسی کہ اندر تم لوگ ٹھارے رہو آیت نمبر تیرہ سے سولہ کے درمیان غور کیجئے پھر اس کے بعد تفصیلا ان کا واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ اللہ پر ایمان لائے ہم آپ کو ان لوگوں کا قصہ بیان کرتے وہ چند نوجوان تھے جو ایمان لائے اپنے رب پر اور ہم نے ہدایت میں ان کو زیادہ کیا تو نوجوانوں کے لئے بڑی فضیلت ہے ان کا بڑا مقام ہے ان کا مرتبہ ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرے تب ہی تو اللہ تعالیٰ نے نوجوانوں کا تذکرہ کیا اگر وہ اچھے نوجوان نہیں ہوتے تو اللہ تذکرہ کیسے کرتا اس لئے نوجوانوں کے لئے نمونہ اور آئیڈیل اصابے کا حف ہے غار والے ہیں وہ اپنے ایمان کا کبھی سودا نہ کرے اصلی ہیرو تو یہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا بادشاہ کی دربار میں کھڑے ہوگا وہ کہنے لگے ہمارا رب وہ ہے ربنا رب السماوات والارض جو آسمان و زمین کا رب ہے اگر ہم کہیں اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے کوئی اور معبود ہے تو یہ تو بہت ظلم و زیادتی والی بات ہے ہم ایسا نہیں کر سکتے یہ ہے ہماری قوم پھر وہ لوگ نکلے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان میں زیادتی کر دی اور ان کے دل میں ٹھاراؤ پیدا کر دیا وَزِدْنَا هُمْ حُدَا اور اللہ نے کہا ہم نے زیادہ کیا ان کو ہدایت میں وہ لوگ فتنے میں مبتلا ہونے کے ڈر سے ایمان کو بچانے کے لئے غار میں چلے گئے کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو آدمی اپنے ایمان کو بچانے کے لئے شہر چھوڑ کا جا سکتا ہے حدیث کے اندر آیا سعی بخاری کتاب الیمان کتاب نمبر دو حدیث نمبر انیس ابو سعید خضری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ممکن ہے کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جب مسلمان کا سب سے بہترین مال اس کی بکریان ہوں گی گو انہیں لے کر پہاڑوں اور وادیوں اور چوٹیوں کے درمیان رہے گا ان جگہوں پر چلا جائے گا تاکہ وہ اپنے دین کو لوگوں سے بچا کر محفوظ رکھ سکے اصابے کہب غار میں چھپ گئے لوگوں نے تلاش کرنا شروع کیا نہیں ملے یہ کب کا واقعہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ایک بادشاہ سا دقیانوس ان کے زمانے کا واقعہ ہے یہ چند ایمان والے تھے نیک لوگ تھے چند نوجوان تھے ایک اللہ پر ایمان لے آئے تو دیکھئے نوجوانوں ہی کو پکڑا جاتا ہے ان کو ہی پھنسایا جاتا ہے ان کے اندر ہی حمت ہوتی ہے حق بات کہہ سکے ان لوگوں نے بادشاہ کے دربارے میں حق بات کہی وہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لئے چلے گئے یہ لوگ بھی نکلے لیکن وہاں تک نہیں پہنچ سکے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی حفاظت فرمائی آیت نمبر سترہ میں ہے یہ ذکر غار کا موقع محل کیسا تھا کس طریقے سے غار کا مو تھا کسی طریقے سے بھی سورج کی روشنی اندر نہیں پڑتی تھی اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا کتہ گیٹ پر تھا آپ دیکھئے نیک لوگوں کے ساتھ کتہ بھی تھا تو ان کا نام قرآن کریم میں آ گیا جبکہ کتے کو دیکھ کے لوگ مارتے ہیں اس کی اہمیت بڑھ گئی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا کہ وہ موہ پر بیٹھا ہوا تھا اللہ نے حفاظت کے طور پر رکھا ہوگا اور اس طریقے سے کتے کی شکل و صورت بنا دی کہ لوگ ڈریں اور گھبرائیں تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی حفاظت کرتا ہے اس لئے نوجوانوں سے یہ کہنا آپ اللہ سے مانگئے اللہ تعالیٰ آپ کی مراد پوری کرے گا لیکن سرط ہے کہ آپ پکے ایمان والے ہو جائیں اس کے بعد آیت نمبر اٹھارہ میں ہے غار میں سونی کے بارے میں تذکر ہے وہ لوگ غار میں سوئے رہے تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ لوگ بیدار ہیں نہیں وہ لوگ سو رہے ہیں دائیں اور بائیں پلٹی کھا رہے ہیں تاکہ لاش جو ان کی سڑے نہیں تو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے حفاظت فرمائی وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُّنِ ذَرَا عَيْهِ بِالْوَسِیدِ اور کتہ غار کے موہ پر دہانے پر اپنے بازوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا تھا اب یہ لوگ کتنے تھے مختلف اقوال بیان کیے گئے ہیں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ تین تھے چوتھا کتہ تھا پھر کہا پانچ چھٹا کتہ تھا لیکن صحیح ہے کہ یہ لوگ ساتھ تھے اور آٹھما کتہ تھا اللہ نے یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد اس جملے کے بعد یہ نہیں کہا کہ یہ اٹھکل پچو ہے تو یہی پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ ساتھ تھے آٹھما ان کا کتہ تھا یہ صحیح بات ہے درست ہے آگے کہا جا رہا ہے آپ ان باتوں میں کیوں پڑھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ مت پڑھئے اور کسی سے پوچھنے بھی مت جائیے کہا کو جائیے گا پوچھنے کے لیے اتنا بڑا واقعہ ہم نے بیان کر دیا دلیل کے اعتبار سے یہ کافی ہے آپ لوگوں کو بیان کیجئے پھر اس کے بعد جب وہ لوگ اٹھے تین سو نو سال تک وہ لوگ سوئے رہے تین سو نو سال کے بعد اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جگایا تو اس کا تذکرہ ابھی آگے آنے والا ہے ابھی تک یہی تذکرہ ہوا کہ ان کی تعداد کتنی ہے تو صحیح تعداد یہ ہے ان کی تعداد کہ وہ لوگ ساتھ تھے اور آٹھمہ ان کا کتہ تھا اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی